پاس آسلہ سا ان کے پاس چلتے ہیں ان کو پتہ نہ چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو یار آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے تو ابھی ہم کرنے لگے ہیں کیونکہ یہ کپڑے جو ہیں بہت موٹے ہیں آج میں جلدی اٹھ گئے ہوں کیونکہ آج میں نے جانا ہے سیل پہ کیونکہ روزہ ہوتا ہے اس لیے پھر جو ہے وہ دھوک کافی تیز ہوتی ہے اس لیے تو تھنڈے تھنڈے ٹائم ہم کام کریں گے ماشاءاللہ سے رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے جتنی زیادہ استغفار کی جائے ہو اتنی زیادہ کم ہے وہ بڑا غفور اور رحیم ہے بکشنے والی زیادہ ہے ابھی سیل پہ گرمی شدید ہے بہت زیادہ گرمی ہے اتنی گرمی دھوک بھی بہت دے دھوک ہے تو ابھی سیڈ بھی گرم ہوئی پڑی ہے سارا گرم ہو آگا جس کو آج لگاتے ہیں وہ ایک رنٹ مار دی پیدل آئے ہو پیدل آیا جی پسینہ آیا ہوا ہے سیں گرمیں کہ کے پیدل آیا جی پسینہ آیا ہے تو کزن وغیرہ لگے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے آنا تو آج ان کو سرپرائز دیتے ہیں وہاں سے آیا ہوں جی ادھر جاتے ہیں ہمارا گاوہ جی یہ سامنے لگے ہیں یہ کولر پڑا ہو ان کا یہ انہوں نے کٹ لی ہے وہ ہم جو ہے وہ رونگ سائٹ بے چلے گئے تھے وہ کئی اور کٹ رہا تھا گندم تو ابھی انہوں نے بتایا کہ اس طرف لگے ہیں وہ بھی ایک ہی مالک کی گندم ہے تو ابھی مجھے نظر آئے درست میں چل کے آئے ہوں بابا نماز بڑھ رہا یہ دیکھیں یہ بابا نماز بڑھ رہا ادھر سے میں چل کر رہا ہے اتنی دھوپ وہاں پہ کوئی اور لگے ہوئے تھے وہاں دیکھیں یہ سامنے سو رہے ہیں سارے آرام کر رہے ہیں دھوپ بہت تیز ہے اس لیے یہ دیکھیں یہ ساری انہوں نے کٹی ہے گندم وہاں تک کٹی ہے یہ کل سے لگے ہیں تو آج میں نے کہا میں بھی آج ساتھ آپ کی لگوں گا میگا ہی بہت زیادہ ساتھ کام کرتے ہیں گندم کارتے ہیں ان کے پاس آستہ آستہ ان کے پاس چلتے ہیں ان کو پتہ نہ چلے کتنی پیاری چھاؤں ہیں یہاں پہ تو آپ بیٹھنے کا اپنا ہی مزا ہے چھاؤں بہت پیاری ہیں ساتھ میں ہوا چاہ رہی ہیں محول جو ہے یہ بہت ہی پیارا ہے یہ اورنج کی بوٹے ہیں جی آپ ان کو جگانا بہتر نہیں ہوگا میں دور ہی کھڑا ہوئے ہوں ان کے نید ڈسٹار بہویاں سے سوئے ہوئے ہم چاہ رہے ہیں تھکے ہوں گے ان کو جگانا بہتر نہیں ہے یہ کجوروں کا بہا ہے ساری گندم جو گری پڑی ہے بارشوں کی وجہ سے ان کو کٹنا کافی مشکل ہوگا اوازیں بہت پیاری لگ رہی ہیں یہاں آکے اب ہم جا رہے ہیں باپس جا رہے ہیں کیونکہ وہاں لیڈیز بھی ہیں جاں کے ڈسٹارے کرنا بہتر نہیں ہے تو باپس میں گھج جا رہا ہوں میں کٹ رہا تھا گندم مجھے گھج جانا پہجا ہے کیونکہ یہ سوئے ہوئے ہیں پتہ نہیں کب جا گئے ہیں تو گھر میں کام بھی اور بہت زیادہ کام ہیں وہ کرنے والے ہیں تو ابھی بہتر ہے واپس ہی چلتے ہیں ابھی بہتری اسی میں یہ آگی جی ہمارے گاؤں کی گلیاں تو کافی دور ہے یار چل چل کے جو ہے وہ بہت تھک گئے ہیں تو بس ہو گئی ہے یار اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں